موسیقی 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 کہ ملک کی جو معیشت ہے اس پر یہ کیا کہتے ہیں تیسرا سوال یہ ہوگا فوج اور سیاست اس پر ان سے بات کریں گے کیونکہ جب وہ فیمس یا انفیمس دھرنا فیض آباد کا ہوا تھا اور دھرنا ہوا اور پھر کیا ہوا آخر میں سب کو پتا ہے کل شاہد خاکانبائی صاحب نے کہا کہ ہاں وہ پاکستان کے لیشن مندگی کا باعث تھا تو کتی کمپلیکیٹڈ ہے معاملات اور پھر آخر میں سے پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کریں گے بڑی لمبی بات ہم نے کر دی ہم نے کہا لوگوں کو بزراء بتا دیں کہ سیاہ کو جو ہے سباب وہ بتا دیں کہ کس کانٹیکس میں ہم آپ سے بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آج اس پر بات ہوئی جائے کہ آپ کی پارٹی کا کچھ تو بتائیں یہ تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے میری پارٹی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو خیال ہے کہ جماعت ہونی چاہیے اور جو آج ملکی حالات ہیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی جماعت کی جگہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے ایک یا دو یا تین جو بھی ہیں کیونکہ جو اس وقت بڑی جماعتیں ہیں بلکہ تقریباً تمام جماعتیں ہم لے لیں پچھلے تین سال میں حکومت میں رہی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکے پاکستان کی حالات کو درست کرنے کے لیے حالات خراب ہی سے خرابتار ہوتے چلے گئے ہیں تو کل اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہی جماعتیں آتی ہیں پھر کیا توقع ہم رکھیں گے کہ وہ حالات کیسے درست کریں گے یہ اصل بات یہ ہے آج بات ہمیں ملکی کرنی پڑے گی آج یہ اقتدار کی بات نہیں ہے سر ایک منٹ معذرت کے ساتھ میں چاہتی نہیں کہ آپ کو کٹوں لیکن آپ فرما چکے ہیں یہ باتیں ادھر بھی ہر ٹی وی شو میں آپ یہی فرما رہے ہیں کہ حالات ایسے ملکے اور جماعتیں تیدے رہ چکی ہیں اور کہ نئی پارٹی کی ضرورت ہے تو پھر تو آپ کی جو یہ سوچ ہے اس پر منطقی تو اگلا سٹیج ہے نا کہ پارٹی بناتے ہیں تو آپ یہ بتا دیں ناظرین کو کہ آپ کو what is holding you back یہ تو نہیں کہ الیکشن چار سال میں ہونے جا رہے ہیں یا یعنی کہ آٹھ مہینے میں ہونے جا رہے ہیں الیکشن تو شاید سوہ سو دنوں میں ہونے جا رہے ہیں جی تو پارٹی ایک شخص تو نہیں بناتا رہا میں تو پارٹی نہیں بنا رہا نہیں ایک سوچ ہے آج ایک سوچ ہے اور بڑی یہ وسیع سوچ ہے اور بڑی مضبوط سوچ ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے کم از کم ایک جماعت ہونی چاہیے کیا وہ جماعت کل بننی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے اگر الیکشن قریب ہیں تو شاید اس کے لیے وقت نہ ہو یہ سب باتیں سوچ کریے جماعت بن پی پھر آپ کے اگر ہم شاہ لوگ ہیں جس میں شامل ہوتے ہیں پھر ہی جماعت بن پاتے ہیں جی اچھا تو پھر آپ نے بڑی اہم بات کی کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے سنیں آپ کس وقت سوچ کیا کیونکہ آپ جو پوری سیاکو سواق فرماتے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ بھئی پارٹی بننی چاہیے اچھا اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اکیلے نے نہیں بنانی لیکن اب اگر پروڈیوسر صاحبہ نکال سکے کہ آپ کے جو ایک کی ہیں ری میجننگ پاکستان امیجننگ پاکستان اس میں کھوکر صاحب محصفہ کھوکر صاحب نے بہت چینلز پہ کہا ہے کہ جی ہمیں ایک چیز کا انتظار ہے پارٹی بنانے میں بس ون تھی یہ تو آپ نے بھی سنا ہے سب نے سنا یہ تو آپ پھر فرما رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ہم خیال اور لوگ آئیں آپ کے ساتھ تو بنے گی پارٹی پارٹی بننا ضروری نہیں ہے آج ملک کو ضرورت ہے لیکن ہم نے ری میجننگ پاکستان کی پلیٹ فرم بنایا تھا اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جماعت بنائی جائے ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ جو آج جماعتیں ہیں جو فورمز ہیں وہاں پر پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ان کو جگایا جائے کہ ملک کی بات بھی کریں ملک کے عوام کی تکلیف کی بات بھی کریں مسائل کی بات کریں حل تلاش کریں اس لیے بنایا تھا بہرحال آج میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے ہیں اگر یہ سیاسی جماعتیں اور جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں ملکی سیاست میں اگر یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملک کے مسائل حال نہیں ہو سکتے الیکشن بے مقصد ہوگا سوال یہ کریں گے پارٹی کل بنے گی تو کل نہیں بنے گی پرسو بنے گی پرسو بھی نہیں بنے گی الیکشن سے پہلے نہیں بنے گی یہ فیصلہ اگر پارٹی بننی ہے تو اس میں لوگ ہونے چاہیے لوگ بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے میں آج جماعتوں سے ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں مجھے وہ سوچ نظر نہیں آتی جس کی آج پانستان کو ضرورت ہے ایک حل یہ بھی بلکل ہو سکتا ہے زندگی میں ہم نے بھی آخر زندگی دی ہے نا سبول کو بلکل بے شب دی ہے آپ کے پینتیس سال بھی ہم نے نہ اقتدار کی تلاش میں ہوں نہ کرسی کی تلاش میں ہوں نہ دوسرے لوگ جو لوگ سیاست کرسی کے لئے کرتے ہیں ان کو کرسی ہی ملتی ہے وہ عمام کی تکلیف دور نہیں کرتے ہیں جو اقتدار دھونتے ہیں ان کو اقتدار ہی ملتا ہے شاہد صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں تو اب کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ یہ کرسی کے لئے بھاگ رہے ہیں یا یہ کہ قابل ہے یا نہیں یا کہ کوئی کرپشن اب ڈسکشن تو ایک ہی پوائنٹ پہ ہے کہ شاہد خاکہ نباسی صاحب نے ری امیجننگ پاکستان کیا تین چار کی لوگوں کے ساتھ ان میں سے ایک توپ منسٹر بن گئے ہیں اور فواد حسن فواد صاحب اور دو لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ شاہد خاکہ نباسی صاحب آئیں تو انہوں نے تو اس حد تک کہا بس دولا بھی نہیں مان رہا ہے یہ تو میں کوٹنگ مفتا صاحب کہنے کی بات ہوتی ہے آپ سوال کرتی ہیں آپ نے بہت سے منس سے سوال کی ہیں میں نے جواب دے دی ہے تو جواب نہیں صرف تو اس کا مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں آج آپ نے جو نئی بات کی جو میں سمجھا ہے آپ نے کہا کہ جی جب اتنے لوگ ملیں گے ہم خیال تو پھر پارٹی بنے گی آپ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی انتظار ہے لوگوں کا جی وہ لوگ ہیں میں انتظار نہیں کر رہا اور میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ذرا جاگ جائیں اچھا اوکے جاگ جائیں جاگ جائیں ٹائم نہیں دے رہا میں ٹائم انہوں نے لے لیا کافی سب نے اتدار بھی دیکھ لیا ہے آج اس ملکی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے جو ملٹی لیڈرشپ ہے جوڈیشی لیڈرشپ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھیں اور ملک کے مسائل کو دیکھیں ان کا حل تلاش کریں یہ آپ آج پاکستان میں کسی جماعت کو پاکستان کی ہر سیر دے دیں کومی اور سبائی کی کچھ نہیں کر سکے گی شاید خاکہ نوازی صاحب جو معذرت کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب بیٹھیں اور بات کریں وہ تو ہمارا کام ہے وہ تو جو لکھنے والے ہیں جو اینیلیسٹ ہیں آپ پرائیم منسٹر رہے چکے ہیں اور آپ ایکٹیف فیلڈ میں ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اب اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ یہ کریں آپ سے تو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کس چیز میں متحرک ہوں گے آپ چاہتے ہیں میں یہاں پارٹی کا نام چاہتے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں چاہتے ہیں بلکل نہیں چاہتے ہیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور میرا مقصد یہ ہے کہ ملک کے مسائل حل ہوں اگر مجھے ان جماعتوں میں جو نظر نہیں آتا آج تو ہم ایک جماعت کی بات کر سکتے ہیں یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنی جماعت بنائے اگر وہ خوش نہیں ہے یہ اس کو مسائل کا حل نظر نہیں آتا اور مجھے آج نظر نہیں آتا یہ بدقسمتی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں ایک جماعت کے ساتھ پینتیس سال سے ہوں میرے جماعت بھی اقتدام گے رہے چکی ہے بلکل 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 اور آپ بھی اقتدام گے رہے چکی ہے آج ہمیں مشاورت سے مسائل کا حل دھوننا ہے اگر وہ نہیں آتا پینتیس میں جگہ وجود ہیں ایک سوٹ سٹ جماعتیں اور بھی وجود ہیں نہیں جماعت بھی بن سکتی ہے ایک سوٹ کتر نہیں تو ایک سوٹ کتر دین بھی بن گئی ہیں آپ تھوڑا سا یعنی کونٹرڈکشن کچھ لگتی ہے نا کیونکہ آپ نے جو لوگ آپ نے فرمایا کہ جی کونسی جلدی ہم کیا کہہ رہے ہیں میں تو انتظار میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کچھ کریں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ راؤنٹیبل کریں ہم نے اسی لیے کام آٹھ نو مہینے پہلے شروع کیا تھا کہ کچھ سوچیں ملک کا بھی سوچیں مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آج ملک کی بات نہیں کر رہی وہ عوام کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی یہ مسائل کی بات نہیں کر رہی حل کی بات نہیں کر رہی ہم صرف سیاست کھیلنا چاہتے ہیں سیاست کھیلنے کا وقت نہیں ہے وہ آج آج اقتدار کی کرسے اگر آپ نے صرف اقتدار کی کرسے ہیں اگر آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس ملک کو کچھ نہیں ملے گا سب نے اقتدار دیکھ لیا ہے کس نے نہیں دیکھا اقتدار کون یہ کہے گا جی میں اس سے بریوزیمہ ہوں آج کے حالات سے آج ملک کے حالات دیکھیں یہ چھتر سال کی سیاست آئین سیاست میں بداخلت الیکشن کی چوری یہ ایک کہانی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے آج کے ہمیں اس نتیجے سے سبق حاصل نہیں ہو رہے کہ ہمیں آج سبج نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے نہیں تو میں یہ بات کر رہا میں سننا چاہتا ہوں نا میں اس ملک کی پولٹیکل لیڈرشپ سے نہیں تو آپ جو میں جواب کے ساتھ ہوں میں اپنی جواب سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا سوچ ہے آپ ملک کے مسائل کیسے حل کریں گے نہیں تو اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر سپیس کریئٹ ہوتی ہے شاید خانے بھائی سب آپ کی اپنی ایک ایلائن ہے آپ جب جاتے ابھی ہیں یا جتنے بھی آپ اس میں انوالڈ ہیں شورلی آپ باہر بیٹھ کے نہیں کہتے اب میں چاہتا ہوں یہ بہتر ہو جائے کہ آپ ایکٹیولی انوالڈ ہوتے ہیں تو جو آپ کی باتوں میں ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں پیپل ویل ناٹ ڈسگری ویڈ اٹھال لیکن آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے آپ کہہ رہے ہیں آپ خود بات کہیں جتنی کرنی تھی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے یا بھی آپ کرنے کی گنجائش ہے ہم تو اقتدار دیکھیں بات میرا کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے مجھے نہ اقتدار چاہیے نہ کرسی کسی سے چاہیے نہیں وہ تو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اور سب سے زیادہ اپنی جماعت سے جی کہ ذرا ملک کے حالات کو دیکھیں اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ وہ حل کیسے ہوں گے یہ بدقسمتی سے آج اس فورم سے کہنا پڑتا ہے یہ باتیں جماعت کے اندر ہونی چاہیے لیکن آپ تو جاتے ہیں ہم یہ سب سے تو ملتے ہیں باتیں ہوئی ہیں نا مجھے وہ راستہ نظر نہیں آیا جس سے مسائل حل ہوتے ہیں کیونکہ آج اس آج ڈار صاحب نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان جنرلز کو کرنا ہے ٹرائر اور ججز کو تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے اب یہ تیہ کی ہے کہ وہ اپنا کیس اللہ پہ چھوڑتے ہیں یہ ڈار صاحب کی اچ سٹیٹمنٹ تھی ہم چلانے کی کوشش کریں گے اگر ملی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بس اب ملک حالات کو بہتر کرنے کی طرف بڑھیں گے اور آج بھی جو میٹنگ میرے خالید شہباز شریف صاحب نے کی ہے ایک تو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے آپ کو کسی میٹنگ میں نہیں بلاتے نہیں میں عزیدار نہیں ہوں جماعت کا میں مشارت میں شامل نہیں ہوں کبھی بلاتے ہیں آپ کوئی بلاتے ہی نہیں آپ فورم پرائم منسٹر تو ہیں دیکھیں فورم پرائم منسٹر ضرور ہوگا نہ میں کابینہ میں تھا نہ میں جماعت کا حجدار ہوں نہیں اس کابینہ میں آپ سپیشل گروپ میں پاور کے میں تو ان کو میں نے اپنے اپنے تئی پرائم منسٹر صاحب کہا تھا کہ میں آپ کے لئے کام کر سکتا ہوں برحال وہ جو کچھ میرے مساتھ میں تھا میں نے کیا اس کے جو اثرات آئے یا نہیں آئے وہ وقت ہی بتائے گا لیکن میں آج ملک مسائل کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کسی جماعت کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے جی جی لیکن آپ اور اگر یہی تفریق ملکی سیاست میں نہیں یہی راستہ جو ہم نے آج اپنایا ہے سیاست کا گالی گلوچ کا ایک دوسرے کو اندر باہر کرنے کا یہ معاملے خراب ہوں گے تو اگر یہ دیکھیں نا یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں لڑائی جگڑا گالی گلوچ اور آپ کہہ رہے ہیں سب بیٹھے ہیں آپ نے پہلے بھی یہاں سے کہا کہ آمی چیف بھی بیٹھے ہیں چیف جیسے بھی بیٹھے ہیں پولیٹیشنز بھی تو یہ آپ اس پہ کچھ ایکٹیوی کیوں نہیں کرتے ہیں ایکٹیوی سے زیادہ میں کیا ایکٹیوی ہو سکتا ہوں میری کوئی جماعت نہیں ہے میں کسی جماعت کو ادھار نہیں ہوں سیاست بات ہی ہوتی ہے سیاست تلوار سے نہیں ہوتی نہیں تلوار تو ہم کہہ بھی نہیں رہے آپ کو بھائی ہم تلوار کا نہیں کہہ رہے آپ سے سوچ سے ہی ہوتی ہے نا میں اپنی سوچ بیان کرتے تھا آپ کے پروگرام بس اب آپ وہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی بیٹھے ہوتے ہیں انیلسٹ جو بات کرے ہیں وہی کر سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ اس مقام پہ ہیں انیلسٹ انیلسٹ انیلسز کرتے ہیں نا میں آپ کو ملک کی ضرورت بتا رہا ہوں وہ ہر انیلسٹ یہی کہہ رہے ہیں بھر ٹھیک ہے پھر انیلسٹ کو ملک حوالے کرنے ملک نہیں نہیں میں تو آپ سے میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں آپ سیاستدان ہیں میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک بڑی کلیر کٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ معاملہ ہے یہی معاملہ ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں میں پارٹی بھی نہیں بناوں گا آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہی نہیں کہا میں بلکل کسی پارٹی کا حصہ بن سکتا ہوں اگر مجھے اس کا مقصد نظر آئے اور وہ سوچ نظر آئے جس سے معاملات حالات بہتر ہو سکتے ہیں جو آج جماعتیں ہیں وہ اپنا کام کر چکی ہیں اپنی کارکردی کی دکھا چکی ہیں اپنی سوچ آب بھی بند سکتی ہیں لیکن مجھے وہ سوچ بھی بندلیوی نظر نہیں آتی یہ مشکل آج ملکی اچھا ابھی میں نے ابھی آپ نے جو الفاظ فرمایا آپ نے کہا اگر میں کسی بھی پارٹی کا حصہ ہو سکتا ہوں جس میں کوئی مقصد نظر آئے میں کسی جو آج کی موجودہ جماعت حصہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی ایسی نئی جماعت بنتی ہے جس کی سوچ ملک کے مسائل حل کرنے کی ہے میں کسی اقتدار کی تلاش میں کبھی نہیں تھا تو میں بے بزار کر دوں کہ میں اقتدار نہیں دونڈ رہا اقتدار کسیوں کی بات نہیں کر رہا آپ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں وہ ہم کوئی کہتے ہیں آپ سے آپ اقتدار چاہ رہے ہیں آپ نے پوچھا ہے نا نہیں نہیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا تو آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی بنے گی تو میں اس طرح کو جوائن کر لوں گا لیکن آپ کے دوست کہہ رہے ہیں ری میجننگ والے کہ بھائی پارٹی تو انہوں نے بنانی ہے یہ مانی نہیں رہے یہ بالکل سب باتیں ہوئی ہیں مجھے بھی تھوڑا سوچ کا موقع دیں اچھا بھئی you need more time ٹائم کی بات نہیں ہے ٹائم کی بات نہیں ہے یہ پینتی سال ایک جماعت کے ساتھ ہیں یہ فیصلے آسان نہیں ہوتے بے شک association ہیں بے شک مجھے اپنی جماعت سے جو کار کر دیئے میں اس سے کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوں ٹھیک لیکن یہ سب باتیں سوچ سمجھ کے فیصلے کیے کرنے پڑتے ہیں اور ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں سیاستدان جو ہوتے ہیں اس میں آپ کی حلقے کے عمام کا بڑا اثر ہوتا ہے نہیں اور آپ کا اپنا ایک یہ اگر دو ہفتہ پہلے کھوکر صاحب نے بات کیے بفتہ صاحب نے بات کیے تو کچھ انتظار کر لیں نہیں یہ جہاں بھی فیصلہ کروانا ہے اپنے نہیں نہیں شاید صاحب یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ کا ایک سوبر اپروچ ہے پولٹیکس میں سب کچھ ہے تو ہم تو اسی لئے پوچھتے ہیں اب جیسے رانہ سناولہ صاحب وغیرہ آپ نے بہت باتیں کی پارٹی کے بارے میں انہوں نے کہا اور کرٹیسائز کریں پارٹی کے اندر آکے کریں اب ہم کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد وہ دکھائیں کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی پارٹی کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہوں نہیں ان کا مطلب تھا پولیسیز کو میں آج ملک کے حالات کی بات کرنا ہوں وہ یہی کہہ رہے تھے اور اس میں ہم سب شامل ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے اگر میری جماعت یہ کہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں تو میں ان کی مخالفت کروں نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اور جماعت کہی میرے اس میں اثر نہیں ہے کوئی اور ادارہ کہی ہم تو بڑے پارسان ہیں بریوزیما ہیں وہ بات نہیں ہے تو کرٹیسائزم کی کنجائش نہیں ہے جو کچھ میری جماعت نے کیا ہے میں اس میں حصہ دار ہوں چاہے میں عوضہ رکھتا ہوں یا نہ رکھتا ہوں میں اس کے حصہ دار ہوں میں نے جماعت کے ووٹ دی ہے نا ٹھیک وہ ایکسٹینشن ہوئی باجوہ صاحب کی آج ہر آپ نے کہتا ہے آپ چاہ رہے تھے آپ کا بڑا رول تھا نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں لوگ جو مرضی کہتے ہیں میں پہلی ایکسٹینشن کی حق میں بھی نہیں تھا لیکن جب میری جماعت نے ووٹ دے دیا تو بیارا ووٹ بن گیا ایک ڈسپلنے نہیں ہے بے شک ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے گفتگو کو جائے رکھتے ہیں نسٹی ویلس ناظرین ہمارے صاحب خاکہ نباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی پارٹی میں بڑی گنجائش ہے اور وہ اور بھی آپ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں میں نے کبھی جماعت پر تنقید نہیں نہ کسی شخص پر کی ہے میں نے ملکی حالات کی بات کی ہے اور میں کرتا رہوں گا یہ میری ذمہ داری ہے چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے نہیں وہ تو کہہ رہی تھے یہ بڑے ویلیوبل ہیں ویلیوبل کی بات نہیں ہوتی آج بات ملکی کرنی چاہیے کوئی بھی ہم میں سے ویلیوبل نہیں ہے ویلیوبل ہوتا تھا ملک کے ہی حالات نہ ہوتے آج میں رسیم زیرہ بی بی میں آپ ملک کے حالات کو تو سمجھیں ہم کھڑے کہاں پر ہیں کسی کو پرواہ ہے کوئی بات کرتا ہے سو سے زیادہ ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں ہر روز ملکی کسی کو علم ہے کہ ملک کہاں پر کھڑا ہے کوئی ہاتھ پیر مار رہے ہیں کوئی کوشش ہو رہی ہے سولہ مہینے ہم نے ہاتھ پہاں ماریں اچھا یہ بتائیں ابھی کسی کو پتا تھا کہ میں آپ سے آکے پروگرام کرنی ہوں آپ سے انٹریو تو نے نہ کہا جی ان سے کہیں کہ یہ بتا دیں سب کو آج کہ چار کون سے فیصلے ایسے تھے جو شباز شریف صاحب کو کرنے چاہیے تھے جس سے کہ جن جس کا آپ ذکر کرتے ہیں ملک کے حالات کہ وہ حالات ورٹ ہو جاتے چار ایسے بتائیں بھی چار نہیں ہوتے چار ہزار ہوتے چار لاکھ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا موجزانہ فیصلہ نہیں ہوتا جسے بل ٹھیک چل پڑے گا آپ کو مسلسل ہر محکمے میں ہر شعبے میں ہر ایشو پر آپ کو روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں آپ کو راستہ دینا پڑتا ہے آپ چار کی بات کرتے ہیں نیب آپ کو نیب ختم کرنی چاہیے تھے کیا آپ نیب کی حقیقت سے آپ کو علم نہیں ہے ملک نہیں چلتا جب تک نیب رہے گی آپ نے نیب کی پانچ امنمنٹس کی ایک پیسے کی امنمنٹس نہیں ہیں نیب کو کچھ نہیں ہوا آپ آپ ملکی وزرعظم تھے آپ حکومت میں تھے آپ بات کرتے ہیں نا کہ نیب اپنی پرفارمنس بھی دکھائے کمیشن بناتے میں نے بار بار کا ایک کمیشن بنائیں جہاں نیب کی ایکسیسز جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے کہ نیب نے ظلم کیا کی ہیں ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بات کر رہا ہوں آپ ایک آدمی پچیس سال میں نیب نے کنوکٹ کیا کیونکہ پچیس سال ہے نیب کا ایک آدمی اس کا نام محمد وائد شریف ہے اور اس کی جماعت سولہ مہینے بیٹھی رہی پہلے دن آپ کو نیب کو ختم کرنا چاہیے اور کہنے چاہیے تھا کہ مسلم بھی نون کے کیس چلتے رہے اور ڈیلی بیسز میں چلیں کیمرے لگا کر چلاتے یہ ہوتی ہے جرت اور حمد حکومتیں جرت سے چلتی ہیں حکومتیں دب کرنی چلتی ہیں ایک اشیو کیا پہ سامنے پاہ میں لمبی کہانی ہو سکتی ہیں میاں نواز شریف کو دو کنوکشنز نیب نے کی ہیں اپس کانڈر ہیں بھی جی ابھی اپس کانڈر اپس کانڈر تو کنوکشنز کی وجہ سے ہے نا کوئی وکیل نے دنیا کا اس کے سامنے کنوکشنز رکھیں ایک منٹ کی مار ہے اپیل پر ایک منٹ کی آج چار سال سے اپیلیں پڑی ہوئی ہیں ایک میں جج کہہ کر گیا کہ میں بلیک میل ہو کر فیصلہ کیا ہے وہ کنوکشن پڑی ہوئی ہے اوپر مونٹرنگ جج سبریم کورڈ کا لگا ہے کنوکشن پڑی ہوئی ہے پندرہ پندرہ سال سے لوگ نیب کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کا کوئی پوچھنے والا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی تو اپنی پارٹی تھی یہ سولہ میں میں یہی کہہ رہا ہوں اپنی پارٹی ان کے لیے نہ بھی کرتی ملک کے لیے تو کرتی جب تک نیب ہے تو کیوں نہیں ہوئی کوئی افسر فیصلے نہیں کرے کیوں نہیں ہوئی آشاء تھا کیا کہہ سکتا ہوں میں یہی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ تو میٹنگز میں بات ہوتی تھی بلکل بات ہوتی تھی اب نہیں کر سکے جو بھی اس کی وجوات ہیں یہ اس طرح لیکن بہت cases میں کلیر تو ہوئے ایک موجزانہ فیصلے سے نہیں چلتے سب شہباز شریف صاحب کے cases کی بات کرتے ہیں وہ نیب کے نہیں تھے وہ نیب نے منع کر دیئے تھے کہ اس نہیں بنتا اس پر تو وہ پھر اس لیے حکومت نے فائی کو استعمال کیا تھا ہم ہمیشہ ہی باتیں بھول جاتے ہیں ہم ہمشہ اس بات سے ڈرتے ہیں لوگ کہیں گے اپنی جان چھڑا رہے ہیں تو میں نے کہا مسلمی نون کے cases رہنے دیں چلنے دیں میں دو cases میں انڈر ٹرائل ہوں چلائیں نہ case دن رات چلائیں کیمرے لگائیں اگر سپرین کورڈ میں کیمرہ لگ سکتا ہے میری ادارت میں نہیں لگ سکتا لگائیں کیمرے کو کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی شاید خاکہ نباسی صاحب خود جانتے ہیں کہ معاملات کتنے پیچیدہ ہیں کس کس کا سے ہوتا ہے اندھراننگ آف گورنمنٹ فور اگزامپل جب دھرنا ہوا تو میرے خیالے کل شاہ زیب کے بھی آپ نے پروگرام میں کہا کہ ہاں بڑی ایک شرمندگی کا باعث بڑی حقہ بڑی ملکی بیشت نہیں ہوئی ہم اس وقت مفتا اسمہیر صاحب فنیسلسٹر تھے وہ ڈالر کے لون لینے کے لیے گئے ہوئے تھے جن سے ملک چلتا ہے اور وہاں پر کچھ سوال ہی ہوتا تھا بھئی آپ کے ملکی حالت تو یہ ہے کہ لوگ دارل حکومت نہیں آسکتے آپ کو دارل حکومت مفلو ہو جائے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے نا اچھا تو شاید صاحب بات یہ آپ پرائم منسٹر تھے ایک دفعہ یہ سب ہوا اور آپ خواجہ صاحب صاحب تو بڑی کلیلی کہہ رہے ہیں آپ نے بھی وہ دن کہیں فرمایا کہ پانچ ہزار پولیس تھے وہ ان کو تین سو کو نہیں سنبھال سکری تھی تو اس کا مطلب ظاہر ہے خواجہ صاحب صاحب نے تو نام لے لیا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ پرائم منسٹر بھی تھے تو پرائم منسٹریل پاورز تھیں آپ کے پاس لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کا زور اور وزن تھا تو اس لیے آپ بیانڈ ای سیڈن پوائنٹ نہیں جا پائے تو کیا یہ ایک ایسا پریشر جنون ہے جس میں کہ دب جاتے ہیں پرائم منسٹرز بتائیے دیکھیں بات یہ ہے چالیس سال اس وقت میں مارشل دا رہا ہے جہاں تک میری زندگی ہے ہر الیکشن چوری ہوا ہے ستر کا شاید نہ ہوا ہو لیکن اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ ہم نے چوری کر لی اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا ہر ملک میں اثر ہوتا ہے ہمارے ملک میں زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر یہاں پر رہا ہے مارشلہ رہا ہے چالیس سال اسی زیادہ اثر ہے لیکن اگر آپ عکمران ہوں پرائم منسٹر ہوں اور یہ کہیں جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں مجھے وہ چلنے نہیں دیتے تھے باجبا صاحب تو میں اس بات سے اعتفاق نہیں تو آپ نے دھرنے میں کیا کر لیا تھا دھرنے ایک مسئلہ ہے نا نہیں تو تھا نا میرے پاس دن کے سو مسئلے ہیں نہیں نہیں تو میں 99 میں تو اثر نہیں ہے نا وہ غلط ہے نہیں یہ تو وہ بڑا میجر ہے اسی سے تو مسئلے ہو جاتی ہے مطرمہ اگر آپ سارا دن میں سارا دن دھرنے کے بارے بھی نہیں سوچتا تھا میں اپنے کام کرتا تھا آپ نے بھی فرمایتی زلط ہوئی ملکی بلکل زلط ہوئی اگر آپ یہی کام جو ہیں کہ آپ کو کام کرنے نہیں دی جاتا استیفہ آپ کو دے جینا چاہیے نا تو میں دن میں کتنی دفعہ استیفہ دوں گا آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا اگر دھرنہ ہوا یہاں ایک سیاست ہو رہی ہے ایک نظام چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی عمران خان صاحب دھرنہ لے کر آگئے ان کی مدد سے لائے نا ان کی مدد سے لائے نا مدد سے بھی آئے جس کی مدد سے بھی آئے نہیں انہی کی مدد سے آئے تھے انہی کی مدد سے آئے ہوں گے میرے پاس ثبوت ہے آپ کی پاس ہے نہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کدھر گئے کنیڑی میں پھر گزاری یہ کروں گا نا آپ اگر ذمہ دار لوگ بیٹھیں ہیں تو ہم بڑے بات کر رہے ہیں تو جب آپ ادالت میں جائیں گے یا پروسیکیوٹ کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے اگلا کہے گا کہ بھئی ثبوت لائیں میں پرچہ درج کروں آپ کا پلینٹ بنیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دن میں ایک وزیراعظم یا وزیر جو ہے وہ سینکڑوں ایشور سے ڈیل کرتا ہے ایک ہفتے میں دن میں سینکڑوں نہیں کرتا ہوگا ہفتے میں سینکڑوں کرتا ہوگا اس میں سے دو چار آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہوں گے یہ روایت ہے ہمارے ملک میں یہ ہر چیز آئین کے مطابق نہیں ہے ہر چیز قانون کے مطابق نہیں ہے تو یہاں پر الیکشن چوری ہوتے ہیں میں کوئٹہ گیا وہاں پر پوری حکومت چوری ہو گئی تھی سینٹ کے الیکشن چوری ہو گیا ستر ستر کروڑ میں بوٹیں بھی کی سینٹ چیئرمنٹ کے الیکشن چوری ہو گیا ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ بھی ہو گیا بہت ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا آپ فرمارے اسٹیبلشمنٹ کا بہت ملکوں میں نہیں ہوتا ہوتا تھا ختم ہو گیا ہے ہمارا اثر ابھی تک باقی ہے چیزیں آپ کو جب تک آئین قانون کے مطابق نہیں کریں گے معاملے آگے نہیں چلتے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں نقصان ملک کے آخر میں ہوتا ہے نقصان شاید اباسی کا ہے پی ایم ایلین کا ہے بیا نوازشریف کا نہیں ہے نقصان ملک کا ہوتا ہے قیمت ملک ادا کرتا ہے تو ٹھیک تو پھر کرنا پڑے گا پولیٹیکل کلاس کو بریک لیتا ہے ناظرین بریک کے بعد ملکوں میں ناظرین مزے کی بات یہ ہے کہ شاید خاکہ نباسی صاحب تو مزے کی کیا بات ہے لیکن اب تو آپ سن رہے ہیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز کوئی بھی نہیں کچھ آفر چ آفر کر رہی ہیں اور ملک کو اور بہرحال ان کی نوازشریف صاحب کے ساتھ ایک لگتا ہے ان کے خاص ایک رشتہ ہے یہ تو بتائیں نا آپ آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب ابھی بھی علاج کے لیے وہاں بٹھے علاج ہو رہے ہیں شاید صاحب کوئی جاتے سردرد کے لیے وہ علاج ہے آپ میڈیکل ریپورٹ پڑھ لیں یہ سردرد نہیں ہے تم پتہ رہے ہیں میڈیکل ریپورٹ کیوں نہیں پڑھتے ہیں ساری موجود ہیں عدالتوں میں بھی یہ بات ہیں لیکن وہ ایسی تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ اللہ ان کو صحت دے سب کو صحت دے ایسی تو نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اتنی بانڈ کتنے دن کا لکھے گئے تھے شاید وہ شہباز شریف صاحب نے سائن کیا تھا نا بانڈ کتنے دن میں لکھے دیا تھا علاج میں نے کہا علاج جاری ہے جس کو یہ مریض ہی جانتا ہے کہ اس کی تکلیف کیا ہے اور وہ کیسے اس کو منیج کر رہا ہے لیکن آپ کو بڑے وسوک کے سطح آپ کہہ رہے ہیں علاج ہے ان کا میں نے جب بھی ان سے ملکات ہوئی ہے پوچھا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ یہ ایشیوز ہیں یہ علاج ہو رہا ہے can you believe کہ علاج کی وجہ سے ہم خیر خلاف تو یہ ان کا فیصلہ ہو اگر وہ یہاں بھی علاج کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے ہیں یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیں جو کچھ آپ نے ان کے خلاف کیسز بنائی ہیں وہ آپ ان کا سامنا کر لیں گے یہ ان کی ذمہ داری یا سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں جی اچھا تو یہ فروری دوہزار انیس کا جو ججمنٹ آیا تھا فیض آباد دھرنا کے اس میں اس پہ ایک بات جو لکھی تھی ججمنٹ میں جو اب چیف جس صاحب ہیں وہ تھے اور مشیر آلم صاحب تھے دو میمبر بینج تھا جس کی ججمنٹ ایک پوائنٹ یہ تھا گورنمنٹ of پاکستان تو دے منسٹری آف دیفنس اور دیفنس اور دیفنس چیفز آمی نیوی اور نیوی اور نیوی آفوز آر ڈیریکٹی دو اینیشیت ایکشن against the personnel under their command who are found to have violated their oath اچھا یہ جو ججمنٹ ہے اور اس کا تعلق اس دھرنے سے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ is this possible to implement something like this کوٹ کا order ہے کوٹ کا order کسی ادارے کو نہیں ہوتا منسٹری کو نہیں ہوتا وہ کبینہ کو ہوتا ہے حکومت کو ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو نہیں لیکن وہ کیا انیشییت کریں کیا چارجز ہیں میں ہی پوچھتا چارجز کیا ہیں کس کے خلاف ہیں کہ اوت وائلیٹ کر کے اور پولٹکس جا کے کی اور جو خواجہ آصف صاحب ابھی آپ کے پارٹی کے سینئر لیڈر کہہ رہے تھے دیفنس منسٹر رہ چکے سربل ٹائم وہ کہہ رہے دھرنا تو کرای تھا انہوں نہیں یہ خواجہ سب کہنے کسی کو کمپلین بننا پڑے گا نا کوٹ نے آرڈر دے دی ہیں بڑے وائیڈ قسم کی آرڈر ہیں اگر میں کنٹیم نہ بھی کہوں کہ تھوڑے سا بگویس بھی ہیں تو کسی کو کمپلین بننا پڑے گا کمپلین قانون توڑا ہے پھر وہ لوگ ریسٹ ہوں گے انیسٹیگیشن ہوگی ان کی بیل ہوگی 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 یہ طریقہ ہے ہمارا وسیعت جربہ ان کاموں میں پچیس سال سے تو میں کیس مگتر ہوں نہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ دھرنا وہ بولے یہ کیا تو یہ بس مجھے لگتا یہ باتیں ٹوک شوز کے لئے ہی ہیں اور سوال یہ نہیں ہے کہ ضرور جائیں ڈنڈا پکڑیں اور سب کو جو کر سکتے کریں مقصد یہ کہ کیا کوئی کمیٹمنٹ ہے کہ آپ ملک کو آئین کے تحت چلائیں کیونکہ سب حکومت میں آتے ہیں آج فوج میری مدد کرے گی تو فوج بڑی اچھی ہے کل کسی اور کی کرے گی تو فوج بڑی بری ہے آج مجھے مدد کی ضرورت ہے پیٹن تو یہ ہی ہے اور دوسرے ممالک سے سبق حاصل کریں بہت سے ممالک میں بہت چیزیں ہوئی ہیں ظلم ہوئے ہیں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد لوگ لا پتہ ہو گئے ریوانڈا آپ کے سامنے ہے بیس لاکھ لوگ قتل ہوئے ایک دوسرے کی آتھ ہوں انہوں نے کنسیلیشن کیا بات ختم آپ پوری زندگی یہی ڈھونٹے رہیں گے کون سا کیا کر گیا کس نے کیا کب کیا آج تک کسی کو پکڑا ہم نے جو چیزیں ممکن نہیں کم اس کی حقیقت عوام کے سامنے رکھ دیں تاکہ وہ فیصلہ کر لیں کس نے کیا کی ہے ہم سے آج تک تو حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ نہیں سامنے آئی بل دو ٹکڑے ہوگئے ہمیں نہیں پتہ ہوا 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 ہے سب کا ڈاکیمنٹ ہو جائے صرف ایک ٹرث کمیشن بنا دے حقائق وہاں پر آ جائیں یہ حقائق جو آپ روز دیکھتے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگتے ہیں سوشل میڈیا میں اصل میں پاکستان کی ٹرث کمیشن تو ہے وہ تو ہر سیکنڈ پر ضرورت ہے کیونکہ ہر معاملے پہ دس ہزار ورزن ہوتے ہیں جھوٹ سا جو بھی ہو اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح ایک دوسرے کم مار پیٹ کر جو بھی تماشا ہی بنا ہوا اب پی ٹی آئی کے حوالے سے پہلے تو آپ کی پارٹی بات کر رہی تھی جنرل باجوا ججز یہ وہ اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مائی نو کے جو لوگ انوارڈ ہیں ان کو کسی صورت الیکشن میں نہیں آنے دینا چاہیے ان کو نکال نا چاہیے وہ اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہے اس دن ایک خاتون ہے ان کی کیا ان کا نام ہے ان کی سپوکس پرسن بھی تھی عمران خان کی وہ چیما صاحبہ ہیں مسرح جمشیر چیما صاحب انہوں نے کہا جی میں چھے میرے پہ ایف آئی آر ہیں میں لاہور میں تو تھی بھی نہیں میرے پہ چاہے چھے ایف آئی آر کٹے ہوئے ہیں ابھی انڈر گراؤنڈ ہے ان کا بچہ گیارہ سال کا اس کو کینسر سروائیور ہے وہ چھپی میاں کہتے ہیں جی میں نے کہا آپ کوٹ میں جائے جی کوٹ میں کیسے جائیں وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا ہمارے سے اور ڈیمانڈ سے تو کہنے کا مقصد یہ تو ایک کیس ہے مقصد یہ کہ جو ہیں لوگ جنہوں نے کچھ غلط کیا ان کو کوٹ میں لائیں اور اس کو بات کو ختم کریں یہی بات ہے ساری بات بڑی سیدھی اور بڑی سمپل ہے آپ کی پارٹی تو لگرہ کہہ رہی ہوں اکران کو ہٹاؤ اس طرح ہمارے راستے سے نہیں میری پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہنا بلنٹو کی بات نہیں ہے آج بھی اس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے آج ہم سب کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ می نو کا واقعہ ایک بہت بڑا سانے ہے اس ملک میں دنیا میں شاید ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی جو اس دن ہوا اور جہاں تک جو انفرمیشن آئیے وہ پری میڈیڈیٹڈ تھا یعنی مصوبندی کی گئے جی چلیں جو بھی کرنا ہے پروسیکیوٹ کریں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کریں لیکن حکومت پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی آپ قانون سے باہر نہیں جا سکتے آپ قانون کے اندر رہنا پڑے گا اس میں بے پناہ مشکلات ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن جب آپ قانون کی دائرے سے باہر جائیں گے پھر آپ میں اور ان لوگ کے کرنے والے میں فرق نہیں رہتا اسی بڑی ایک فائن لائن ہے یہ حکومتیں اقتدار یہ مورل آثارٹی پہ چلتا ہے جب آپ وہ لوز کر جائیں گے پھر آپ میں اور جنم کرنے والے میں فرق مٹ جاتا ہے بلکل جیسے آپ نے کہا مورل ہائرارکی تو مورل بنتی آپ جبکہ سویسائیڈ باومنگ یہ تمام معاملات ہیں اس میں آپ پرسیکیوٹ کریں پرسیکیوٹ کریں پرسیکیوٹ کریں پرسیکیوشن کی بھو بھی نہیں آنی چاہیے مقصد آپ کھو بیٹھیں گے جس کی لیے آپ پرسیکیوٹ کریں اور مورل ایتھارٹی بھی نہیں بنتی شاید خاک آنے والی صاحب آپ کل صبح دبائی جا رہے ہیں جی میں صبح دبائی جا رہا لندن بھی جائیں گے میاں صاحب سے ملنے یہ بھی پروگرام نہیں ہے ملکات ہوا جب بھی میں جاتا ہوں میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ محشہ شفقت کرتے ہیں ملکات ہو جاتی ہے تو چلیں بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین اگر آپ کو اس پروگرام سے جواب نہیں ملا کہ شاید خاک آنے والی سب پارٹی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں ہمارے خیال ہے اگلے دو چار چھے دنوں میں جواب آج ہی چاہتے ہیں کہ دے جاتا ہوں دے دیں جی دے دیں جواب تو یہ میرا خلال ہے جب میاں نواز شریف صاحب سے اپنی ملاقات کریں گے لندن میں تو پھر ہمیں جواب ہو کے لیے مل جائے گا ہماری توسا جتنا ہے خدا حافظ پاکستان زندہ پا